بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں جانیں گے ماجون مصلی کن کن بیماریوں میں کاماتا ہے ماجون مصلی کو کیسے استعمال کرنا ہے یعنی کتنا ڈوز استعمال کرنا ہے اور ہمیں اس دوران کیا کیا پرہز کرنے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں اس لئے آپ ویڈیو میں بنے رہیے اور ایک بار ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر اول پر لاکر پریس کر دیجئے اس سے ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیو یعنی آنے والا نسخہ آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھ جائے کرے گا جی دوستو شروع کرتے ہیں جان لیتے ہیں آج کے نسخے کے بارے میں جیریان جیسی پریشانی کو ختم کرتا ہے ان بیماریوں کو ختم کرتا ہے ویڈیو کو بڑھاتا ہے اسپرم موٹیلیٹی میں اچھا کام کرتا ہے شگر پتن جیسی بیماری کو دور کرتا ہے جلدی فارغ ہو جانے کی سمسیاں کو ختم کرتا ہے یعنی ٹائمنگ بڑھاتا ہے پاور اسٹیمنہ کی کمی آزو خاص میں اس میں ڈھیلپن بچپن کی غلطیاں یا عمر بڑھنے کی وجہ سے آئی مردانہ طاقت میں کمزوری مردانہ طاقت میں کمزوری یا جسمانی کمزوری عام جسمانی کمزوری ان دونوں میں اچھا کام کرتا ہے دوستو مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور جسم کے اندر کمزوری جرنل وکنیس ہیں ان کو دور کرتا ہے شریر کے اندر بھی قوت پیدا کرتا ہے طاقت پیدا کرتا ہے اور ہمارے آزارہ تناسل کے ڈھیلپن کو دور کرتا ہے اس کے اندر بھی سختی پیدا کرتا ہے کرملا کے دوستو یہ ہمارے لئے بہت بہتری لا جواب ایک توفہ ہے اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری تمام یہ سمسیہ ختم ہو جائے گی اور اگر ہم کسی کو یہ پریشاری نہیں ہے وہ بھی استعمال کرنا چاہے اپنی پاور اسٹیمنہ کو بڑھانے کے لئے اپنی ٹائمنگ کو بڑھانے کے لئے اچھا بینفٹ ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا دوستو جان لیتے ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ماجون کس طریقے کہا آپ اس ویڈیو کو دیکھئے ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ماجون یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے ایک طرح کی یہ ہمارے لئے دوائی بھی ہے اور ہمارے لئے ٹونک بھی ہے دوستو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں اس سے پہلے آپ جان لی جی پرہز ہمیں کن چیزوں کا کرنا چاہیے دوستو پرہز کی بات کریں ہمیں گرم چیزوں کا پرہز کرنا چاہیے ہمیں انڈا گوشت ماس مچھلی بڑے چھوٹے کا نہیں کھانا چاہیے اور ہمیں چائے نہیں پینی چاہیے اور جو زیادہ گرم والی چیزیں ہیں ہمیں ان کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم دوائی کا استعمال کرتے ہیں دوستو جان لیتے ہیں کتنا استعمال کرنا ہے تو دوستو ہمیں ایک چمچ بھر کر ایک چمچ بھر کر صبح میں دودھ کے ساتھ استعمال کریں تقریباً ڈھائی سو گرام ہو یا زائد دودھ ہو تو بہتر ہے اور شام کو کھانا کھانے کے تقریباً دو یا ڈھائی گھنٹے بعد ہم دودھ کے ساتھ میں استعمال کریں دو وقت میں ہم اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت ہی بہت تین اچھا اس کا ریلٹ آئے گا اور ایک ربہ آپ کے لئے کافی ہے آپ ایک لائیے استعمال کرئے اور شیئر بھی کر دیجئے